ہائی ایوریون آج میں بچے ہوئے رات کے چاول کے پاپڑ کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور یہ بلکل محنت والی پاپڑ نہیں ہے یدی آپ کو بینہ محنت کے پاپڑ چاہیے تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے کیونکہ نہ ہی اس میں ہم کو اسے پکانا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ساتھا چاہیے بہت ہی سرل طریقے سے میں نے بتایا ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھئے گا بینہ اسکیپ کیے اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیس ایک لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے رہتے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا نوٹی پیکشن بیل کو بھی دبا دیجئے گا یہ بہت کرسپی بنتی ہے تو آئیے بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو چاہیے بچے ہوئے رات کے چاول تو یہاں پر یہ رات کا بچا چاول ہے اور آپ تاچا چاول سے بھی بنا سکتے ہو جیسی آپ کی مرجی لیکن یہ بچا ہوا چاول ہے تو اسے ہم پیس لیں گے تو مکسی جار میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر کے پیسیں گے کیونکہ ہم کو ایک دم اس کا چیکنا سا پیسٹ تیار کرنا ہے دردرا نہیں چیکنا پیسیں گے تو ہی یہ بن پائے گی اور دردرے میں یہ نہیں بن پائے گی تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا ڈال کر کے چاول پیسیں گے اور تھوڑا سا یہاں پانی ڈال دی ہوں اور اسے آئیے آپ پیس لیتی ہوں میں تو یہاں میں دکھا رہی ہوں آپ کو ایک دم دیکھیں ایک دم چیکنا سا پیس ہی ہوں میں اسی طریقے سے آپ کو تیار کرنا ہے تو باقی کے چاول کو بھی میں ایسے ہی پیس لیتی ہوں تو آئیے پیس لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھئے سارا پیس کر تیار کر لی ہوں میں اور یہ ابھی بہت زیادہ گاڑا ہے تو اس میں ہم کو پانی ڈالنا ہوگا کم سے کم آدھا گلاس جیتنا پانی تو اس میں پڑے گا ہی کیونکہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہے اپنا گاڑا کا ہم نہیں بنا سکتے تو یہاں پر اچھے سے دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے میں تھوڑا میکس کر رہی ہوں ایک ہی بار میں زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ ایک دم سے پتلا ہو جائے گا پھر یہ جو ہمارا پاپڑ ہے وہ اچھا نہیں بن پائے گا یہاں پر یہ اچھے سے میکس ہو چکی ہے تو باقی کی چیزیں بھی ایڈ کر دیتی ہوں سب سے پہلے سوادنو سر نمک اور یہاں پر چلی فلیکس دو چمت جیتنا ایک چمت جیتنا یہاں جیرہ ڈال دی ہوں اور یہ کڑی پتہ ہے آپ دھنیا پتی بھی ڈال سکتے ہو تو کڑی پتہ کو دھو کر کے کٹ کر کے پھر ڈال دی ہوں میں تو یہاں پر اور کچھ ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہو تو سارا کچھ میں نے اچھے سے میکس کر دیا یہاں پر تو بس اب چھت میں جاتے ہیں اور اسے بنا لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں ایک جھلی بچھا کر پہلے ہی رکھ دی تھی تو اس میں ہی میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو تیل لگا سکتے ہو پہر میں اس جھلی پر تیل ویل کچھ بھی نہیں لگائی ہوں تو کئی لوگ تیل بھی لگاتے ہیں کی پلٹتا نہیں ہے ایسا پول کر کے لیکن میں نہیں لگائی ہوں تو یہاں پر دیکھیں چھوٹا چھوٹا میں بنا رہی ہوں مطلب ایک دم چھوٹا بھی نہیں ہے ایک دم بڑا بھی نہیں ہے میڈیم سائز کا بنا رہی ہوں آپ چاہے تو بڑا بڑا بھی بنا سکتے ہو جیسی آپ کی مرجی آپ ویسے بنا سکتے ہو اسے بنانا بہت آسان ہے نہ ہی اسے پکانا پڑتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے ساچا چاہیے تو بہت آسان ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹرائی کر کے دیکھئے گا سج بتا رہی ہوں بلکل بھی نہیں بگڑنے والا ہے اور بہت ہی پرفیکٹ بنتا ہے بس آپ گھول کو زیادہ پتلا نہ کریں زیادہ پتلا کریں گے تو یہ سوکھنے کے بعد نہیں پلٹے گی اور یہ ٹوٹنے لگے گی سوکھنے کے بعد تو تھوڑا گھول جو ہے موٹا ہی رکھیے گا جتنا میں رکھی ہوں اتنا ہی بس دھیان دینے والی بات یہی ہے تو بس اب اسے میں سوکھنے دیتی ہوں تو سام کو جب میں چیک کری تو دیکھئے اتنا سوک چکا تھا کیونکہ میں نے لیٹ سے بنایا تھا یادی میں صبح ہی بنا لیتی تو یہ سوک جاتا اور یہ دوسرے دین کا ہے دیکھیں یہ اچھے سے سوک چکا ہے تو یہ دیکھئے میں نکال کر دکھا رہی ہوں یہ ایک دین میں ہی ایک دم اچھے سے سوک چکا ہے تو آئیے اسے ہم فرائی کرتے ہیں اب تو دیکھئے میں دونوں سائٹ سے دکھاتی ہوں ایک دم اچھے سے سوک چکا ہے یہ دیکھئے ایک دم اچھے سے تو میں کڑھائی میں تیل ڈال کے چڑھا چکی ہوں تو آئیے اسے فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں فرائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے کتا اچھا سے فولا ہے یہ اور یہ ایک دن میں ہی تیار ہو جاتا ہے بینا محنت کے ہے آپ کو بہت پسند آئے گا ایک بار آپ بنا کے دیکھئے گا سج بتا رہی ہوں تو یہ دیکھئے فرائی کر کے دکھائی ہوں میں آپ لوگوں کو اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا اور اکتاک کرسپی بنا تھا یہ دیکھئے کتا کرسپی بنا ہے لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے تھینکس پور واشنگ